بھائیان آپ یہ دیکھیں یہ ایک مین گلی نہیں ہے اس کے ساتھ برابر والی گلی ہے سامنے والی گلی ہے اس کے بعد تین گلی یہ ہیں ایسی صاحب کو درخواسیں دے دے کے دے دے کے اتنے ہمارے جوتے بھی گھس گئے ہوں گے چھے جوتے پہن لیا ہم نے گسائے ہوئے ایسی صاحب ہماری بات نہیں سنتا ایسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ انسان نہیں ہو اگر ہم انسان نہیں ہے تو ہمیں بھائیت کبرستان میں چھوڑا ہو اگر آپ ہمیں انسان ہی نہیں سمجھتے یہ ڈیڑھ سال سے یہ ہے ڈیڑھ سال سے مزید ساتھ ہے اللہ کا گھر ہے صرف دو یا تین نمازی وہ بھی دیوار بھائی دیوار والے جمعہ نماز پر تین نمازی ہوتے ہیں ٹوٹل ہم دکان دار ہیں ہماری دکانوں پر کا حال دیکھ لیجئے گا دکانوں کے اندر پانی گھروں کے اندر پانی ہم یہ یار کوئی انصاف دو کہ یہ ڈیڑھ آرب رپیہ جو آپ نے لگایا ہے یہ ہمیں ڈوبنے کے لیے لگایا ہے جی بھائی بڑے پریشانے پانی سے اور گندگی سے نہایت اتنی گندگی ہے نہ تو ہمارے بچے سکول جا رہے نہ کوئی بھجیت میں نماز پڑھنے جا رہا ہے کہ ہم آرے نہ جا رہے کہ باہر نکل جاتے ہیں تو ہم گھر میں جاتے نہیں ہیں گھر آلے پہلے ہی فون کر کہتے ہیں کہ فلاں سمان لے کے آنا پھر دوبارہ پانی میں سے جانا نہیں پڑے گا اتنی گندگی ہے نہائیت ہی بہت زیادہ کہ گھروں میں پانی پڑھ رہا تو آپ جا کے دیکھیں سب ہم نے درکھاش دے لی ہر جگہ چلا گئے براہ ہمارا کچھ نہیں ہو رہا مہربانی کریں اور ہمیں اس عذاب سے نکالیں اور اس گندگی سے نکالیں ہمارے پیر تک ہمیں چھالے پڑ گئے ہیں سر جی مسجد امام بھی پورا اہلے علاقہ ایسی صاحب کے پاس بھی گیا ہے چیف صاحب کے پاس بھی گیا ہے سینٹری اسپیکٹر پہ بھی کتنی باہر گئے سر جی نوازی بڑے پریشان ہیں نواز پڑے اللہ کا گھر ویران کیا ہوا ہے انہوں نے یہ سال سے زیادہ جو ہے یہ مسئلہ مسائل چل رہے ہیں مسجد کو جمعہ تک نہیں پڑھنے آرے لوگ تین چار بندے جو ہے نواز پڑھتے ہیں تین چار صرف اور سر جی کتنی باہر گئے ہیں ازگر شاہ کے پاس بھی بلدی آلوں کے پاس بھی کوئی نہیں سنتا یہ ہر جگہ فرید آباد شرکی کی طرف بھی یہی آلے وہاں بھی مسجد میں بھی پانی ہیں لوگوں کے گھروں میں پانی ہیں رحیم آباد میں بھی پانی ہیں جٹکی وستی میں بھی پانی ہیں کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا سر جی بڑے پریشان ہیں ہم آپ ادھر چلو اندر آپ یہ باہر کھڑنے بھی دو اندر چلو میرے ساتھ سکول بچے سکول نہیں جا رہے تقریباً تین بہاں ہو گئے سکول نہیں جا رہے یہ گلی کے اندر ہی سکول ہے اگلی میں ٹھیک ہے ایسی صاحب آتے ہیں کوئی بھی آتا ہے پہلے ادھر جب یہ پلشیر ہونا تھا نا اس ٹیم آئی جی صفائی کرنی ہے صفائی کرنی ہے دکان ہٹا ہو یہ ہٹا ہو ٹھیک ہے آپ صفائی کھال نہیں ہے یہ ہم انسان نہیں ہیں اگر ایسی صاحب میرے ساتھ آئے میں اس کا ہاتھ پڑے اندر لے کے جاتا ہوں میں پانی میں سے جاؤں گا میں جانے کے لئے تیار روزانہ ٹھیک ہے وہ ایک دن میرے ساتھ جا کے دکھائیں یہ سر جی ہمارا پانی بھرا پڑا ہے ہم چھوٹے سے دکان دا رہے ہیں ٹیلی ایسی صاحب کو یہی کہتے تھے کہ یہ کام کرانے ہیں ایسی صاحب ایک دن چھاپا مارنے آئے آٹھے آلی دکان پہ وہاں پہ میں نے یہی بولا میں نے کہ ایسی صاحب یہ دیکھیں گالی میں پانی بھرا ہوا ہے مسجد ہے کہ رہے مجھے یہی کام کرنے اور کوئی کام نہیں ہے میرے پاس چار مہینے ہو گئے میں نے دکان کے قرائے نہیں دیا ابھی تک پانی کھڑا ہوا ہے دکانوں کے اندر گلی کے اندر جاندر کی نہیں آئے گا یہاں انسان چلے ہیں پانی ہم نے جاندر کی نہیں آسکتا ہے کتا بھی آگا تو کتا بھی سیر تحر رکل جائے گا جوہاں پانی کتا ہے جوہاں پانیک کتا ہے جوہاں پانی کتا ہے موسیقی